ہم سب تو ریڈی ہیں خواتین بھی ریڈی ہیں ہمارا پورا پاکستان ریڈی ہو جائے گا انشاءاللہ آپ دیکھئے گا یہ لاکھوں کے لوگ ہوں گے کہ ان سے سمبھانلہ مشکل ہو جائیں گے جیل میں انشاءاللہ میں تو ایکس ایم پی ای بھی ہوں اس لیے جانا ہی جانا ہی ہم سارے جانا ہی اور جو بھی پی ٹی آئی کی خاتون ہے وہ کئی نہیں کسی سے نہیں ہم نے تو خان صاحب کا جب بنی گالا کے آگے بیٹھے تھے تب ہی اعلان کر دیا تھا کہ ہم جیل بنو تحریح کیلئے تیار ہیں آپ انشاءاللہ بلکل تیار ہیں انشاءاللہ سب سے پہلے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ وہ برگر لوگ ہیں جنہوں نے دھرنا بھی ساہا ہے جنہوں پچیس میں کو جو ظلم و بربریت ہوئی ہے وہ بھی سہی ہے تو یہ جو برگر فیملی ہماری آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ برگر ہر جگہ پہنچی ہوتی ہے ڈیالا جیل تک ہم لوگ پہنچتے ہیں ہم لوگ ڈڑنے والوں میں سے نہیں ہے خان صاحب کی جو ٹیم ہے وہ انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ ہے سب کارکن سب برگر سب کارکن سب تیار بیٹے ہیں خان صاحب ہی غال پہ لیسے بھی سب تیار ہیں تیاری پوری ہے ناہل کریں گے دیکھتے ہیں ناہل یہ تو خان صاحب کو مارنا بھی چاہ رہے تھے یہ تو خان صاحب کو آپ کو پتا ہے نو اپریل کو انہوں نے سیاست سے باید نکال دیا تھا لیکن ایک تدبیر یہ لوگ کرتے ہیں کہ اللہ کرتا ہے ایسا نہیں ہوتا جو یہ چاہتے ہیں اگر ان کا چاہنا ہو جاتا تو عمران خانہ بھی ہوتا ہمارے درمیان یہ جو چاہتے ہیں اگر یہ ہو جاتا تو یہ کوشش کرتے رہیں گے اللہ مالک ہے دیکھتے ہیں کون ناہل کراتا ہے خان صاحب کو ہم بھی ادھر ہی ہیں عوام ہے ادھر عوام ابھی بالکل ختم نہیں ہوگی اور اوپر اللہ ہے نیچے عوام ہے انشاءاللہ یہ طاقت کا سرچشمہ صرف امریکہ اور یہ ہمارے بڑے نہیں ہیں حاجی نہیں ہیں اور بھی بہت ہے چلے جسے مریم نواز گھر گھر چلی گی نا تو میں دیکھ نہیں ہوں گی اور گھر گھر میں مریم نواز ابھی ایک جو نے باولپور میں کنونشن کیا ہے آپ نے دیکھے کیسے خاردار تارے لگائی ہوئی تھی عوام سے وہ کتنے فرلانگ دور تھی عوامی عوامی ہونے کے لیے نا عوام کے لیے کچھ کرنا بھی پڑتا ہے مریم آئی ہے جیسے مریم نے پہلے کہہ دیا انکل یہ جو ہے ہیلتھ کارڈ بند کرے ہیلتھ کارڈ بند کر دیں آج احساس پر جو ہے سکولرشپ پروگرام بھی ختم کر دیا گیا کس مو سے یہ عوام کے گھر گر جائیں گی اور آپ جو رسپونس کی بات کر رہے ہیں رسپونس کیوں نہیں ہے ہمارا رسپونس ہر جگہ ہے ہم نے پیچھلے ایک سال میں یقین کریں ہم نے جو عوام ہے عوام نے جس طرح ساتھ بھی ہے امران خان کا اب ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت سڑکوں بھی بندہ رہے کس طریقے سے عوام ساتھ دے رہی ہے عوام نے ووٹ کے ذریعے بھی ساتھ دیا عوام نے سڑکوں بھی ساتھ دیا اور یہ ان کو پتا ہے اگر ان کو پتا نہ ہوتا اگر عوام ان ہمارا ساتھ نہ دے رہی ہوتی آج یہ الیکشن کروا دیں کیوں نہیں الیکشن کروا دیں ان کو پتا ہے عوام ہمارے ساتھ ہے گھر گھر جاؤنے کاش میں دیکھوں مریم گھر گھر جائے ایک جگہ پہ فوٹو سیشن کریں گی مریم اور مریم کریں گی گھر گھر گھئی ایک ایک گھر میں ہم گئے تو ہماری تو ہماری تو الیکشن کی بڑی زبردست تیاری بھی ہے الیکشن کی میدان میں تو آئے نا آپ آئیں الیکشن کی میدان میں پھر آپ گھر گھر بھی جائیں ہم دیکھیں گے بالکل تیار ہیں ہم جیلے دیکھ بھی آئے ہیں جہاں مریم بی بی کو بہت زیادہ وی آئی پی پروٹوکول ملا تو نا ہم بھی وہیں جا کے رہیں گے لیکن چھکیں نہیں ماریں گے یہ بتا رہے ہیں مریم بی بی تو کہہ رہی ہے کہ ہون صاحب کو کیاڈ لینڈ کروانا ہے مریم بی بی جن جیلوں میں رہی ہے نا اس کے باہرے میں ان کے اپنے بیان ہیں کہ میں وہ نیپ کی کسٹڈی میں تھی تو ان کو اتنی فیسیلٹیز تھی کہ وہ نائٹی پین کے پھرا کرتی تھی ہم اصلی جیلوں میں جانے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہم اپنی عوام کے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ کن کے شے پہ یہ طرح ظلم اور ستم کر رہے ہیں اور عوام کو انہوں نے اس وقت جو ہے وہ رول کے رکھ دی ہے بیڑا غرق کر دی ہے عوام کا ان پہ یہ معاشی دہشت گردی بھی کرتے ہیں ان کے حقوق بھی سلب کرتے ہیں اور پھر آ کے جو ہیں وہ لائیانی گفتگو کر کے ان کو منٹل ٹورچر بھی دیتے ہیں ہماری لسٹیں پہلی تیار ہیں ہم نے تو بہت عرصے سے لسٹیں بنا کے پیش کی چار لاکھ تو بہت تھوڑے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کتنے لوگ اس وقت جو حالات بنے ہیں اور خصوصاً جس طرح حکومت میں بنے ہوئے ہیں اس میں بالکل بھی اپنے کا محفوظ نہ میں سمجھتی ہوں نہ کوئی اور شہری سمجھتا ہے اس وقت جو واقعات ہو رہے ہیں دن دہائے ڈاکے ہو رہے ہیں چلتے پٹے موٹسائیکل پر گاڑیوں میں لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے بچے یہاں پر محفوظ نہیں ہیں اور خصوصاً عورتیں مطلب جو یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمیشہ عورت کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس وقت یہ حالات میں عورت کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو کہ کسی بھی ایک غیر اخلاقی معاشرہ میں ہوتا ہے ہماری پولیس جو اسلامت کی پولیس ہے اس وقت اس کا کام کیا رہ گیا ہے بدقسمتی اس سے کام ہے جو لیڈرشپ ہے ہماری پیٹی آئی کی اس کے پیچھے جانا ان کو پکڑنا انکسابت تمیزیاں کرنا بند دروازوں پر رات کے اندھیرے میں دیوارے پھلانگ کے گھروں میں جانا بجائے اس کے کہ وہ تحفظ دیں وہ یہ نہیں کر رہے ہیں لیکن جیسے دس مہینے میں ہم سب دیکھ چکے ہیں پوری عوام دیکھ چکی کہ اس امپورٹڈ حکومت نے کیا کیا ہے اور یہ تو ان سے یہ توقع بھی یہی تھی اسی نائنصافی اسی ظلم کے خلاف اسی جو ان کا بہمانہ یہ رویہ ہے ملک کے ساتھ عوام کے ساتھ کے ساتھ اپنے پیسے بنانا اپنے کیسز ماف کروانا اپنے لیے سوچنا اپنے نسلوں کے لیے سوچنا کہ ہمیشہ سے رہا ہے اور اسی کے خلاف ہماری لیڈرشپ نے پی ٹی آئی نے آواز اٹھائی تھی اور ہم جب آئے تھے اسی عظم سے آئے تھے کہ ان کو ہٹائیں گے لیکن پھر بدقسمت اس ایک سازش کے تحت پھر ہم پر مسلط ہو گئے میں بس یہ کہوں گی کہ جس ملک میں جنگل کا قانون رائج ہو وہاں پہ انسان جنگلی بن جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی ہمیں کوئی پوچھا نہیں جائے گا جہاں پہ اتنے بڑے بڑے کیسز بغیر انٹینشن کے چند پیسوں کے ذریعے ماف ہو رہے ہیں تو کیا یہ اس طرح کے جنگلی جانور جو پھر رہے ہیں اس ملک میں ان کو بھی پتا ہے کہ ہم کچھ بھی کریں گے پیسے دے کے چھوٹ جائیں گے اس لیے اور اس شہر میں جس میں اتنی سخت سیکیورٹی ہے اور یہ سیریز لی ایف نائن پاک جہاں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے گارڈز ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ اسرہ کا واقعہ ہونا اور اس سے پہلے بھی کئی واقعات وہاں پہ ہو چکے ہیں اس کے باوجود وہاں پہ کوئی میز نہیں لیے گے بہت افسوسناک صورتحال ہے بہت تکلیف ہوتی ہے دیکھ کہ اس ملک میں کسی کو پوچھا ہی نہیں جاتا نہ ہی کوئی رول آف لاو ہے نہ ہی کسی کو سزا ملتی ہے یہ تو نہائیت ہی کوئی گھٹیا قسم کا آرگومنٹ ہے اگر ایسی بات ہو تو یورپ میں تو پھر سارا دن یہی کام ہوتے رہے کیونکہ وہاں کی عورتیں جس طرح سے پھرتی ہیں اس میں تو اس کے مقابلے میں پاکستانی خواتین تو کافی بہتر لباس پہن کے پھر رہی ہوتی ہیں تو انسان پڑے لکھیں انسان میں اور باشعور اور جنگلی جانور میں یہی فرق ہوتا ہے کہ اس میں شعور ہوتا ہے اس میں کنٹرول ہوتا ہے تو جب آپ میں شعور ختم ہو جائے آپ میں کنٹرول ختم ہو جائے تو پھر میں وہی بات کرنیوں کہ جنگلی جانور بن جاتے ہیں جانور میں اور انسان میں کیا فرق ہے اکل سمجھ کئی فرق ہے اگر آپ یہ کریں کہ اس کا اس کا مطلب ہے عورتیں گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیں کام کرنا چھوڑ دیں اب یہ جو ایف نائن فارگ میں واقع ہوئے اس ٹائم لڑکی نے کیا پین رکھا ہوگا وہ تو بقاعدہ اس مطلب ہے ایک کزن کے ساتھ وہ جا رہی ہے وہ بچی ٹھیک ہے کیا وہ عورتیں نکلنا ہی چھوڑ دیں گھر سے باہر پھر بھی ہوں گے یہ آپ میرے سے لکھوا لیں یہ واقعات پھر بھی ہوں گے گھروں کے اندر جا کے بھی ہوں گے جس نے اس طرح کی حرکتیں کرنی ہی ہیں اس کے لیے بہت طریقے ہیں اس کو بہت موقع ہیں اس کو بہت ریزنز ہیں اس کے پاس دیکھیں اس ملک کا تو اس ٹائم پہ تو کچھ ہوئی نہیں رہا سوائے سیاسی انتقام کے کوئی بھی دپارٹمنٹ کوئی بھی ادارہ کوئی بھی شعبہ دیکھنے کہیں بھی کچھ کام نہیں ہو رہا سوائے چند کیا ایک سیاسی پارٹی کو ایک قسم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور کچھ لوگوں کو اور بہت ساری سیاسی پارٹیوں کو نوازا جا رہا ہے اس ملک میں اور تو کچھ ہو ہی نہیں رہا کوئی ترقی پہ کام نہیں کوئی عوام کی بہتری کے لیے کام نہیں ہو رہا صرف عوام کو عذیت دی جا رہی ہے جس حد تک دی جا سکتی ہے تو پھر یہ تو بات انڈرسٹورڈ ہے کہ کسی کا کوئی دھیان ہی نہیں ہے اس ملک میں مریم نواز کی چاچا کی حکومت ہے ان سے ہوتے ہوئے بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہم نے دیکھا خیرپور میں بھی ایک واقعہ جہاں پہ ایک جو اسی طرح ریپسٹ کو اکید اپ چاہز دار پھلے کی سوئل دیا گیا اور اسلامباد میں آج ایک اور مریم کے چاچا کیا ہے مریم کے چاچا کون سے کوئی انقلابی لیڈر ہے وہ تو این ار اولے کے آئے میں ہے اور خود وہ کامپرمائز کر کے آئے میں ہے تو ان سے کیا توقع رکھتے ہیں ہم نے تو کوئی توقع نہیں ہے ان سے اگر ان سے کوئی توقع ہوتی تو اتنا پروٹیسٹ ہوتا اس ملک میں اتنی زیادہ عوام نکلتی بار بار اور بار بار یہی اتجاج کرتی کہ ہمیں فریش ایلیکشنز دیں کیونکہ جس طرح سے وہ ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں ان سے تو امید رکھنا بیوکوفی ہے آپ کو یہ ہوگی ہمیں تو کوئی امید نہیں ہوں ہم سے